اسلام علیکم ای ون ٹی وی کی علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عاملہ مجید سب سے پہلے رزہ ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت کے عوامی رلیف کے دعوے دھرے کے دھرے دہ گئے ساحی وال شہر کے تمام یوٹیلیٹی سٹور سے آٹا چینی اور گھی نایاب ہو گیا مہنگائی کی مار غریب عوام آٹا چینی اور گھی کی تلاش میں شدید گرمی کے موسم میں دربدر اور ظلیل و خوار ہونے پر مجبور ساحی وال کے منتحب عوامی نمائد سکین سے غائب اور اقتدار میں بیٹھے چور حکمران اپنی کرسی کی لڑائی میں مصروف ساحی وال کی غریب عوام کا کوئی پرسان حال نہیں پاکستان کی غریب عوام کسی مسیحہ کے انتظار میں ہے شہر سلطان اسسٹنٹ کمیشنر جتوئی کا چھوٹے دکان دارو پر جرمانہ کرنا اور حراسہ کرنا معمول بن گیا اسسٹنٹ کمیشنر جتوئی سیف اللہ جاوید نے جتوئی مارکٹ کے اندر ریٹ لسٹ آویزان نہ کرنے پر مختلف دکان داروں کو جرمانہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو حراسہ کر کے اپنی گاڑی میں لے جا کر راستے میں چھوٹ دینا معمول بن گیا جس پر انجمن تاجران کے اہتداروں کا مکمل شٹل ڈاؤن ہرتال کرنے کا احلان اس موقع پر پین پاور پریس کلپ کے نمائندوں کے سوالات کے جواب پر انجمن تاجران کے اہدداروں کا موقع بھی سامنے آیا ہے اسسٹنٹ کمیشنر سیف اللہ جاوید کے تبادے تک احتجاج جاری رکھیں گے جبکہ ایسی جتوئی سے رابطہ کرنے پر موقع سامنے آیا کہ تمام دکاندار سرکاری ریٹ لسٹ اپنی شاپس پر آویزہ رکھے ورنہ میں قانون کے مطابق سزائیں اور جرمانہ کرتا رہوں گا چیچا وطن پولس نے چوری اور حضرانی جیسی سنگین وارداتوں میں استعمال ہونے والا بھاری مقدار میں ناجائز اسلحہ برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ڈی پیوز آہیوال فیصل شہزاد کی ہدایت پر ایسی چو تھانا سٹی چیچا وطنی انسپیکٹر امداد خان اور ان کی ٹین نے ملزم کو گرفتار کر کے قبضے سے چوری اور حضرانی میں استعمال ہونے والا ناجائز اسلحہ برامت کر لیا نیچی ٹی وی کے مارکٹنگ آفسر کی گمشدگی پر جامشورو صحافی سرابہ احتجاج بن گئے ڈیسٹرک پریس کلاب جامشورو ایٹ کوٹری پر صحافیوں کا احتجاج پریس کلاب کے جنرل سیکٹری مجید بلوٹ نائب صدر نویت پہنور اور دیگر کی شرکت صحافیوں نے آقا شرام کو فوری آزاد کرنے کا مطالبہ کیا ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی ہدایت پر صبائی وزیر سہر ڈاکٹر جمال ناصر نے ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپتال ننکانہ صاحب کا اچانک دورہ کیا صبائی وزیر سہر ڈاکٹر ناصر جمال نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کی اچانک دورے کے دوران مختلف شعبوں کا معاینہ کیا اور وہاں زیر علاج مریضوں اور لوہاہکین سے دستیاب سہولیات اور مسائل کے بارے میں دریافت کیا صبائی وزیر نے متعلقہ حکام کو مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فرہامی یقینی بنائینے کی ہدایت کی ہے صبائی وزیر سہر جمال ناصر نے کہا ہے کہ ننکانہ لاہور کے نزدیک ہے اس لئے سب سے پہلے یہاں آیا ہوں میں پنجاب کے باقی ازلہ، ویہاڑی، ہانے وال جہاں پچھلی حکومتوں کے منسٹر نہیں جاتے تھے ان جگہوں پر بھی جاؤں گا میرے علم ہے کہ یہاں جگہ کم ہے اور مریض زیادہ ہے اور میڈیسنز کی بھی کمی ہے ان دونوں چیزوں پر ہم کام کریں گے ننکانہ صاحب انٹرنیشنل سٹی ہے اس لئے یہاں تمام سہولیات کا ہونا ضروری ہے میں حسبتار میں جل سے جل سٹی سکین مشین کو انسٹال کرانے اور بیٹس کی کمی کو جل سے جل پورا کرنے کی کوشش کروں گا کوٹلی لوہارا ہیڈ مرالا روڈ اہلی علاقہ کے لیے وبالے جان بن گیا کام بند، ٹھیکی دار کروڑوں ہڑپ پر رفو چکر گرد و گبار سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا لبصڑک کاروبار کرنے والوں کے کام ٹھپ ہو گیا کوٹلی لوہارا ہیڈ مرالا روڈ تقریباً تین سو دہات کو راستہ فرہام کرتا ہے ہیڈ مرالا سے ہوتا ہوا گجرات گجرات سے بندرگاہ کراچی سے جاملتا ہے روڈ کے ہستہ حالی کی وجہ سے ٹرانسپورٹ بشدید پریشان بہت سے مسافر مجبوراً زیادہ کرایا دے کر متابادر راستوں سے جانا شروع کر دیا ہے شہریوں نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی کمیشنر گجرانوالا اور ظلع انتظامیہ پر پرزور مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوٹلی لوہارا ہیڈ مرالا روڈ کا کام فوری طور پر مکمل کرایا جائے تاکہ رہائشیوں کو سکھ کا سانس مل سکے ماننوالا میں معمولی تل کلابی پر گولیاں چل گئی محلہ جاجے خان والی گلی میں رکشہ کھڑا کرنے پر جگڑا تول اختیار کر گیا محلت کش رکشہ ڈرائیور کے گھر مصلحہ افراد نے حملہ کیا علاقے میں خوف و خراس پھیل گیا اور رکشہ ڈرائیور کے گھر والوں پر تشدد بھی کیا گیا جان سمانے کی دھمکیاں بھی دی گئی پولیس نے مقدمہ درش کر لیا ہے تاہم ابھی تک کوئی ملزم گرفتار نہ ہو سکا